برگیڈی ریٹائیڈ حارس نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے بات کریں گے سر ریٹائیڈ پرویز مشرف کے حالے سے خبر آ رہی ہے وہ انتقال کر گیا ہے انتہائی افسوسنا خبر ہے کن جذبات کے اظہار کریں گے اور کیسے تازیت کریں گے آپ لیکن میں نے بھی ٹی وی پر ہی دیکھا ہے لیکن بہت ہی افسوسنا خبر ہے جی وقت ایکشلنٹ ہیومن بین ایکشلنٹ سولجر ان ایکشلنٹ چیف آمیس ٹاف انہوں نے پاکستان کے لیے بہت کام بہت کام کیا ہے جتری ڈیولپمنٹ آپ دیکھتے ہیں یہ ان کے دور میں ہوئی ہے اور وہ ایک نہایت نفیش انسان بھی تھے بہت اچھے دلیل تھے اور رہے رکھے اس وقت ہم سے ہی دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مندلی آسان کرے جوارے رحمت میں جگہ دے لیکن بہت بڑا نقصان ہے ہی وقت ایکشلنٹ میں تو پرسنیم کو بہت اچھی طرح جانتا تھا جتنے اچھے انہوں نے پاکستان کے لیے کام کیا ہے جتنی کراچی میں سن میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پروزستان میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کو آپ دیکھ لیں پاکستان میں ایکنومک ڈیولپمنٹ نصفت کتنی ہوئی ہے پاکستان کو دیکھنے میں کسی طرح نام تھا اور وہ بڑے اکڑ کے دوسرے بورڈ لیر سے بات کیا تھے لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے یہ تو انسان کی بہت میں نہیں ہے اللہ تعالی بہتر سمجھا ہے لیکن انہوں نے تقریق بہت آئی ہے اور میں تو یقین کریں اتنا افسوس ہے کہ جتنا بھی کریں آئی بش کہ ہماری قوم سے کس بات کو ریلائز کرتی ہے کہ جتنا ان کو پریشان کیا دیا وہ اتنے شوق سے واپر پاکستان آئے تھے لیکن نواز حکومت نے ان کو کتنا تنگ کیا اس کے بعد ان کو ربی آرست کر رہے ہیں کبھی ان کو خورت مرسل کر رہے ہیں پھر جو جلید ان کو سزائیں دی جو پاکستان کی آئین میں نہیں ہیں وہ سزائیں د اس کو دیکھتے ہوئے میرے سال میں بس یہی کہنا چاہیے کہ اب تو وہ چلے کہیں اللہ تعالی ہوں کو اپنی جوازہ گرمت میں جگہا ہے خارس نواز صاحب ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے جو انسان ہوتے ہیں جن کی بہت سٹرانگ پرسنالیٹیز ہوتی ہیں جب وہ زندہ ہوتے ہیں اس وقت ان کی قدر نہیں کی جاتی اور پھر ان کے انتقال کے بعد اسی طرح سے ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں تازیت کا اظہار کرتے ہیں جی بلکل اور ان کی اتنی ازہار تھی کہ دنیا میں ان کو لیکشز دینے کے لیے اتنے پیسے دیے جاتے تھے اور ان کو ہم لیکشز دینے شروع دیے تھے لیکن یہاں پر سو قسم کی ہمارے جو پیٹی انٹرسٹی پولیٹیشن جو باتیں کرتے ہیں وہ بڑی افسوسناک ہوتی ہیں اور اس وقت انہوں نے دیکھیں پاکستان کے نام کہاں تب کو مالک ہے کہ اس وقت کتنا پاکستان کا دنیا میں نام تھا اور ہر ایک ان کو جو ہے وہ ان کی تائیز کرتا تھا جس لیکے سے پاکستان کو بھی افغان وار کے اندر جس لیکے سے انہوں نے اپسان کے دار ادا کیا میرے خیال میں بہت فدمات اجامت اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا کریں وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا غم کی سلمناک گھڑی میں بول سانہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لوائکین کے ساتھ